تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایکسکلیوزیو نیوز شیئر کرنے لگے ہیں کہ حیدر علی پاکستان کے بہت سارے اداروں کے دروازے کھٹ کھٹانے پہنچ گئے ہیں اور ایک نیوز جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر حیدر علی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سیما کی بہن ریما بھی ان کے ساتھ ہندوستان آجائے اور ہو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات ان تک پہنچ چکی ہے اور اس نیوز کو سننے کے بعد ان کو بڑا بخار چڑھ چکا ہے کہ اگر ریما ہندوستان حیدر علی کے ساتھ آگئی تو ان کی بجے کی بینڈ کیونکہ ایپی سنگھ حیدر علی کو فیس نہیں کر سکتے یہاں پر اگر ریما اس کی بینڈ چل کر آگئی تو یہ چار بچے ہنڈیڈ پرسنٹ ان کی ہاتھوں سے چلے جائیں گے کیونکہ میں لازٹ ٹائم بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ انڈیا کے کانسٹیٹویشن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر ماں کا کردار بد کردار ثابت ہو جائے تو بچے باپ کی کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں اور یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سیما سچین کا کردار بد کردار والا ہی ہے وہ ایک بد کردار بچلن عورت ہے جس کی یاری کا چکر ختم نہیں ہو رہا لیکن یہاں پر آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ حیدر علی کے آنے سے پہلے ریما رند سیما کی بہن کا جو بیان آیا وہ بھی ایک چوکا دینے والے تھا کہ اتنے وقت پہلے سب کی خاموشی رہی اور حیدر علی کے آنے سے تھوڑا ٹائم پہلے ریما رند کا ایک آڈیو وائرل کیا جاتا ہے جس میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا سیما جھوٹ بول رہی اور مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمیں سامنے آنا پڑا کہ حیدر علی اسے مارتا تھا حیدر علی نے اسے طلاق دے دی حیدر علی پیسہ نہیں بیشتا تھا اور نہ جانے کتنے قسم کے الزام جو کہ سیما نے حیدر پر رکھے تھے اس کا خلاصہ ہے سیما کی بہن نے ریما رند نے خود عوام کے سامنے کیا اب وہ لوگ جو کافی دوست یہ کہتے ہیں جو سیما کی سائیڈ پر کھڑے ہوکے اسے یہ کہتے ہیں کہ سیما صحیح ہے سیما نے صحیح کیا ہے ہم سیما کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اب سوال میرا ان لوگوں سے ہے کہ اگر ہندوستان میں کوئی بھی ایسا کانڈ ہو گیا جس سے کوئی افرہ تفریح مجھ گئی تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھرائیں گے کل کیا پھر آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے ایک پاکستان سے آئی وی لڑکی کو جو ہے وہ اتنی عزت اور مان دیا اور اس کے بعد ایسا کر دیا اس نے یقینا نہیں آپ لوگوں نے ریلیجیس میٹر کو بیز بنا کر اسے سپورٹ کیا ہے آپ نے اس کے ہندو ہونے پر اس کو سپورٹ کیا ہے آپ نے انٹی پاکستانی نعرے لگانے پر اس کو سپورٹ کیا ہے اور یہی چیز غلط ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سیما کو وہیں رکھیں اس میں کوئی دھورائی بات نہیں ہے ہمیں سیما سے کوئی سروکار نے نہ ہی کوئی پاکستانی نہ حیدر علی نہ ہی اس کی بہنگ یہ چاہتی ہے اس نے بھی کہا ہے کہ آنا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ وہیں پر رہے اور جس حال میں اسی حال میں یہ مرے ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے سوال ہے حیدر علی کے چار بچوں کا آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پاکستان میں یا اس شہر میں موجود نہ ہوں عورت جو چاہے الزامات رکھ دے کیونکہ وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ اس بندے نے اس ملک میں آنا نہیں اور آ بھی گیا تو میرے ساتھ بڑی بڑی طاقتیں involve ہیں میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے تو اس نے پیٹ بھر کے بولا ہے جھوٹ اس جھوٹ کی بنیاد پر اس کا رد کیا اس کی اپنی بہن نے اس کے اپنے شہر نے اب میں سوال تمام لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا آپ لوگوں کا یہ سپورٹ کرنا کسی حد تک درست ہے اس کی وجہ اس عورت نے آ کر انٹی پاکستانی نعرے لگائے جو اپنے ملک کی نہ ہو سکی اپنے مذہب کی نہ ہو سکی اپنے شہر کی نہ ہو سکی اپنے بچوں کی نہ ہو سکی کہ وہ آپ کے آپ کے ملک کی ہوگی آپ کو کس نے غلط فہمی دی کہ وہ آپ کے ملک کی ہوگی اسی بنیاد پر میں نے کہا کہ کل اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے اس کیسا کرنے سے اس وقت پر حیدر علی کی سپورٹ کر رہے ہیں حیدر علی کے ساتھ کھڑو گئے انسانیت کے ساتھ کھڑو گئے یہ بات آپ بھی کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے سیما یہاں پر رہے لیکن ان چار بچوں کا جس میں ناج گانا ڈانسنگ کرتے وقت ان چار بچوں کا ذکر فکر ہی نہیں ہوتا تو کیوں اس بچوں کو سولی پر چڑھائے جائے وہ پاکستان بیجے جاتے باپ کے ساتھ رہتے یا جہاں بھی رہتے ان کی سکولنگ ہوتی ان کی پڑھائی ہوتی ان کا اچھا کل شاید ہوتا لیکن اس عورت کو تو سیوائے ناشنے گانے اور آیاشی کے علاوہ فرصت نہیں ہے کہ اب اس کا ایک ریزلٹ لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں مجھے اے پی بھائیہ نے فون کر کے بتایا مجھے اے پی بھائیہ نے یہ بتایا مجھے یہ پوجہ کے بارے میں اے پی بھائیہ نے بتایا تو کیا سچین ہندو نہیں ہے سچین کی فیملی اندو نہیں ہے تو یہ اے پی سنگ کی کیوں بتا رہا ہے جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا سکرپٹ اے پی سنگ مجھے لکھ کر دے رہا وہ ہی بتا رہا ہے کہ مجھے آگے کرنا کہا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ کال پر اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتی کہ ایٹی ایس کے ادارے اور انڈیا کے حساس ادارے اسٹم پر اس کے لیے ایکٹیو ہے اس کو ایک جگہ پر محسور کیا ہے کہ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتی تو یہ اپنے پیغامات ویڈیو کی صورت میں دے رہی ہے کہ مجھے گائیڈ یہ بندہ کر رہا ہے اور اس کی ویڈیو میں ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جاننی ہے سات ہزار میسجز کا ڈیلیٹ ہونا اس کا تین ملکوں کا کراس کر کے انڈیا کے بارڈر میں داخل ہونا انڈیا کے حدود کے اندر یہ کوئی مزاغ بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پانچوی پاس یہ کام کر سکتا ہے اب یہ آپ کی عقل کو سلام ہے کہ ایک وقت پر آپ کبوتر سے بولتے ہیں کہ جی پاکستان نے جو ایجنٹ چھوڑ دیا اب ایک پورا بندہ آگیا صرف ریلیجیس میٹر کو لے کر آپ لوگ اس کو اتنی ہوا دے رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس سجا کر رکھیں لیکن حیدر علی کے یہ چار بچے ہیں یہ اس کا رائیڈ بنتا وہ کمانے ان بچوں کے لئے گئے تھا عورت نے جو کی یا اس پر لانہ ڈالو یہ بچ چلن بد کردار عورت کے بارے میں فضول ہے یہ بات کرنا کہ اسے جو کچھ کیا جائے اسے اب اپنی جیل میں رکھیں یا اس کو ڈیبورٹ کریں جو بھی کرنا ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے لیکن اس وقت پر سوال اس کے چار بچوں کا ہے حیدر علی اور ریمہ کل اگر ہندوستان آتے ہیں تو میں یہی چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کی سپورٹ کریں اس کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ اس کی بھی وہاں پر جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اپنی رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن میں کیجئے گا ملتنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ